موسیقی ناظرین ایک بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں اور آپ کو خوش آمدیت کہیں گے آپ کے پروگرام سے بار ہدایت میں ہماری آج کا ٹاپک جیسا کہ ہمارے کیسٹ سے بلاچی طبیعی ان کا بہت شکریہ دا کریں گے اور بہت اچھی تجزیہ انہوں نے پیش کیا امریکہ کس مطالبے کا اور اسے پر ہم آج بات بھی کریں گے بہت ہی ٹرمپ صاحب کی جو سٹیٹمنٹ اور سارا جو سسٹم رہا بہت سی زیادہ انہوں نے بہت سب لوگوں نے آگے سے تجاج کیا ہے مجھے پہلے سب سے یہ بتا دیں کہ پارلیمنٹ کے ارائکین کیوں خاموش ہیں جب سب کی جائے گاتیں امریکہ میں ہوں گی اور چوریاں کر کے بھاگنے کا ذریعہ وہی ہوگا تو کوئی پاگل تو نہیں ہے کہ انہی کو بیٹھ کے برا کہے اور جو کہیں گے بھی وہ پہلے فون کر کے کہہ دیں گے کہ مجبوری یہ کہنا پڑھ رہا ہے یہ ہمارا مطلب ہم نے یہاں کے لیے بھی تو دکھانا کیونکہ وہ ایجنڈی کیا جو کھلیا ہے تو یہ وہ معاملات ہیں مگر اس طرح سے دیکھیں قوم ان سیاست دنوں کی طرف دیکھتی بھی نہیں ہے قوم دیکھتی ہے افواج پاکستان کی طرف اور افواج پاکستان کے سالار نے عزت دارانہ بیان دے کے پاکستان کے وقار کو مجروح ہونے سے بچا لیا دل رانہ بیان دیا کہ نہیں چاہیے تمہارے امداد نہیں چاہیے تمہارے امداد اعتبار اعتماد چاہیے اعتبار اعتماد چاہیے میں اس پر بحث کر رہا تھا کیا امریکہ پر اعتباد کیا جا سکتا ہے کیا امریکہ قابل اعتبار ہے کیا امریکہ قابل اعتماد ہے وہ ساتھویں بیڑا ہم بھولیں گے نہیں اکتر کی جنگ میں جو آ رہا تھا اور آیا ہی نہیں تو کیا وہ قابل اعتبار ہیں کیونکہ ہم بار بار دیکھتے ہیں ہم اس مکتب کے پیرو ہیں جس سے ہم نے انقلاب پھوٹتے ہوئے دیکھے ہیں اور ابھی حالیہ اس صدی کا سب سے بڑا انقلاب جس نے پوری دنیا کو چینج کر کے رکھ دیا انقلاب اسلامی اران ہے امام خمینی نے صاف صاف فرمایا کہ امریکہ کی مثال ایسی ہے کہ اگر آپ اس سے ڈریں گے تو آپ کے اوپر لپکے گا اور آپ اس کو آنکھیں دکھائیں گے سامنے کھڑے جائیں گے تو بھاگ جائے گا تو وہ دنیا نے دیکھا اس وقت کتنا پریشر ہوگا آج تو واضح ہو چکی بات اگر پاکستان کھڑا ہو جاتا ہے شمالی گوری کھڑا ہو گیا تو اس میں کوئی دو باتیں نہیں ہونا چاہیے اس وقت جب پوری دنیا میں امریکہ کا سکہ چل رہا تھا ایک مرد آہن کہہ رہا تھا کہ ہم ان کے بغیر جی سکتے ہیں پوری دنیا گرے دی کہا ایسے جائیں گے اور جی کر دکھایا یعنی پوری دنیا گرے دی آپ کیسے جائیں گے یعنی جا کر زیہولک صاحب نے کہا کہ آپ کے دونوں سپر پاورز کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات خراب ہیں آپ کیسے جائیں گے تو انہوں نے کہا کہ کون سپر پاورز تو انہوں نے کہا کہ امریکہ اور روس تو انہوں نے کہا کہ یہ سپر پاورز ہیں پھر کون ہے سپر پاورز محمد علیہ السلام کو انہوں نے وہ پاور تدیس کی یہ دو سپر پاورز ہیں اور الحمدللہ ہمارے ان دونوں سے بہترین تعلقات ہیں ہم آپ کو جی کے دکھائیں گے نہ خود جیے نہ کہ خود جی اٹھے بلکہ جینے والوں کو اور جو جینا چاہتے تھے ان کو بھی حیات دی شمالی کوریا بھی ساتھ کھڑا ہو گیا چائنہ کی بھی آکھیں کھلیں روس کی بھی آکھیں کھلیں اب یہ کہ پاکستان نے بھی ماشاءاللہ اس لائن میں قدم رکھ دیا السلام علیکم ورحمت اللہ محلوکن سلام مصرح صاحب جینام لقوی صاحب بہت شامد جیو علیکم ورسلام آپ کا یہ موضوع ہے آپ کا جاہت کا موضوع ہے بہت اچھا جو صاحب بول ہے وہ آپ انہوں نے بہت اچھی باتیں کہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ اور سے دیکھیں آپ حصیٰ دیکھیں تو امریکہ اور پاکستان کا کبھی دوست نہیں رہا کبھی بھی کسی طرح سے بھی کہنے کو وہ ہی کہتے ہیں کہ ہم نے یہ ایڈ دی یہ کیا وہ کیا لیکن یہ کہ سچی بات ہے پہلا جاپ کا وصیر عظم تھا اس کو قتل امریکہ نکر آیا یہ ان کے جو پیپرز اب جو وہ دیکرہ شفائے ہیں خود انہوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ لیاقتہ جہاں سے یہ تو وہ پیا جا رہا تھا کہ آپ ایران کے خلاف کچھ کریں انہوں نے انکار کیا تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہ آدمی جائے ہمارے لائق نہیں ہیں الیمینیٹی اس وقت تو لیاقتہ لی خان نے کہا تھا کہ میرے ضمیر جبات کی بلکی دیت نہیں دیتا کہ میں ایسا کروں وہ ہمارے دوست تھے سب سے پہلے ہم کو ریکنائز انہوں نے کیا اس وقت ایک ہی کنٹوی تھا جس نے ہمیں نہیں ریکنائز کیا تھا اب وہ تھا افوانستان انہوں نے صفائدہ اٹھام بھی کرنا وہ وہاں گئے اور وہاں پر انہوں نے صحیح اکبر کو ڈھونڈا اور انہوں نے پھر کہا کہ جب لیاقتہ لی خان آئے ہیں تو ان کو قتل کر دیا گیا یہ ہی کیا گیا یہ تمام بات ہیں انڈی قرآن صفائد پہ پس میں موجود ہیں تو پہلا جو ہمارے یہاں جو اٹیک ہو وہ یہ ہوا کشمیر کے معاملے میں انہوں نے ہمیں دھوکا دیا بلکل اس کے بعد آپ یہ دیکھئے کہ انڈیا نے جب اکرامک ایسپلویزنز کیا رازستان کے اندر اس سے کچھ نہیں کہا گیا لیکن جب پاکستان نہ کرنا چاہے تو اس کے دھنکے ہی تھی کہ تم نہیں کرو مت کرو مت کرو یہ بات میں ضرور کروں گا کہ یہ بات اچھی تھی ان کی ہمارے جمعہ ناہر پرامیسر ہیں نواشری صاحب کہ انہوں نے امڈیکہ کی دھنکی کو نظر انداز کیا اور انہوں نے جتنا انڈیا نے ایکسپلویزنز کیچے سجادہ کی اور اس کے بعد ناہر باتی کہ اندیسہ بہت ناراض تھا اب سوال یہ پہ رہا تھا کہ ہم کریں تو وہ بری بات ہے انڈیا کرے تو صحیح بات ہے اس کے بعد ہر چیز ایسی ہی ہوتے رہی ہے جس میں ہمارے خلاف باتیں ہو رہی ہیں اب اس وقت تو افغانستان کے اندر انڈیا جو ہے وہ وہاں پہ چھایا گیا ہے اور اس کے یہ ایجنٹس ہیں افغانی ہوں یا غیر افغانی ہوں وہ ہمارے ہاں کام کر رہے ہیں ایگل بویشن دیتا وہ بھی ہمارے ہی نہیں پکڑا گیا ہے وہ انڈیا کا ہی سٹھا ہمارا تو نہیں تھا وہ چار بہار اس کو قائم کرانے کا انہوں نے بھوکیا انٹرام وہ اسی لئے کیا تھا کہ گوہدر کو وہ کسی طریقے سے اس کے مقابلے میں اس کو کم کر دیکھ اس کی حیرت سے کم کرا دیکھ تو امڈی کا جو ہے وہ ہمارا کبھی دوست نہیں رہا نہ اب ہے نہ پہلے تھا ہمیں اس کو پر زیادہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو کہتے ہیں کہ صاحب جو ہمارے اسمبلی کے لوگ ہیں جو وہ یہ پاس کریں وقت اسمبلی والے لوگ جتے بھی شہدتان ہیں ان کے اپنے مفاد ہیں اور وہ خود امڈی کا زیر بار زیر بار ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں ہماری فوج یہ ہے وہ البتہ بہت جوہر ہے خدا کا فضل ہم سے ہمیں ان کو پر اعتماد اور انہوں نے بہت مناسب جواب دیا میں اس نمجھتا ہوں کہ میرا سر فقر سے بند ہوگا جب انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں آپ کی امداد کی ضرورتی جو آپ نے احسان جاتا ہے کہ ہمیں اربو ڈالر دیئے اربو ڈالر دیئے تو ہمیں آپ کی امداد کی ضرورت نہیں ہے دو مور کسی زیادہ ختم ہونا چاہیے اور ہم پر اعتماد چارک کیجئے کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں وہ قابل اعتماد بات ہے وہ دیکھ یہ بات یہ ہے کہ کٹی بڑی آئرنی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ تشریف لائے تو جو آپ کی یہودی تھے انہوں نے ان کو براہ بھلا کانے شروع کر دیا کہ یہ تو سوالت ہے ان کو تو ہم مانتے ہی نہیں اور انہوں نے کوشش کیا اور ان کو اپنے رزی ان کو گنون سولی پر چڑھا دیا جا ایسا نہیں ہوا خلال عمدال ابن صاحب کہہ دیا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا لیکن انہوں نے کیا آج وہی جو یہودی ہیں ان کو پرٹرٹ کرنے کے اسرائیل کی ریاست کو قائم قدر قائم بھی کرنے جو کھرسٹین سے تو اسلام کے خلاف سے جسی ایک جہا ہے لیکن یہ کہ آپس میں اب جب جگتی دشمن کیوں نہ ہو وہاں پہ وہ اس کو اگنوڈ کر دیں گے اسلام کے حضور ڈیوائٹ کریں گے اب انہوں جو مشق وستہ کے اندر جنہوں نے حالات پر رکھی ہیں آپ کو تو ملا ہے پتا ہے کہ وہ کس قسم کے ہیں کون ان کا حالہ ایک حال بنا گوا ہے اور کیا کیا جانے کا ارادہ ہے ان کا خدا وندعلم ہم اس سے بحفظ رکھے اور ہمیں خدا کے ہماری جو خکومت کی مضبوط ہوکے سے اندرکت ملے کی ضرورت تم چوانے ہوئے خدا حافظ خدا حافظ شکریہ شکریہ بہت اچھی بات جو ہے نقفی صاحب نے کیا دیکھیں حقیقت یہی ہے اور یہ بات واضح ہو گئی اور اس سے میں وہی اسفر امام صاحب سے بات کر رہا تھا کہ یہ اس سے امریکہ کی پوزیشن مزید کمزور ہوگی کہ گرپ جو ہے وہ کمزور پڑھ لی ہے کورکولر ہمارے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ والیکم السلام میں بات کہا سکتا ہوں لائکم جی کون بھائی وہاں سے میرے نام اشفاق قریشی ہے میں لندن سن مالو اشفاق قریشی صاحب خوش آمدید فرمائیے میں صرف یہ امریکہ کی جو تعلیتی ہے جو آپ کے پروگرم چلایا ہے بہت اچھا ہے شکریہ اس وقت دنیا میں تین شیطان ہے سب سے مڑا شیطان ہے امریکہ اس کے دو کتے ہیں ایک اسرائیل دوسرا انڈیا اب امریکہ جو ہے وہ اب تو آپ کو سپر پاور سمجھتا ہے اسرائیل جو ہے وہ اس خوش پہنی میں سوار ہے کہ وہ امریکہ کو کنٹرول کرتا ہے اب انڈیا انڈیا کو شک ہے کہ وہ امریکہ کو کب بیٹ کرے اور امریکہ سے کب آگے اٹھ لے یہ کبھی ہو نہیں سکتا امریکہ ارب ملکوں میں جاتا ہے وہاں شیعہ شیعہ سونی کی شیطانیت پھیلاتا ہے جب پاکستان میں جاتا ہے وہاں پہ لسانیت شیعہ سونیتا اللہ کا شکر ہے ہمارے ملکوں نہیں ہیں ہم بہت خوشکو ہی ہیں کہ میرے ملک پاکستان میں اتنا کوئی شیعہ سونی کوئی چکر نہیں ہے جتنا امریکہ چاہتا ہے یا انڈیا چاہتا ہے وہ جو کوئی دنیا کو تباہ کرنا چاہتے ہیں دو idiot president ہے جس میں ایک idiot ابھی جو ہے ایک gambler آدمی ہے یہ یہ is a gambler اور corrupt دنیا کا corrupt قریب آدمی وہ president of america کہ لاتا ہے انڈیا کا دنیا کا killer اور نفرت حیرانے والا تہشت گر وہ president ہے تو اس کے وارے میں آپ سے ارز کرنا چاہتا تین شیطان ہیں اگر دنیا ان تین شیطان سے بچ گئی تو دنیا میں کوئی دنگا خساب نہیں ہوگا بہت شکریہ اللہ تعالیٰ دعا کی حفظ کریں چاہے مسلمان ہو چاہے نام مسلم ہو بہت شکریہ تین شیطان کا ہی چکر ہے شروع سے اور اسی سے سب آجز آئے میں اور آپ کے کالرز کی جو رائے ہوتی ہیں وہ کے اپنے الفاظ ہوتے ہیں اس سے بعض جنگا پر ادارہ اس کا ذمہ دار نہیں ہوتا تو یہ اچھی بات کی لحاظ سے شواق صاحب سب کے امہ رہی یہ متحد ہو جاتے تو بہت بڑی قوت سپر پاور پر یہ ہوتا ہے سلام علیکم احمد اللہ میں درویس جا آدمی ہوں میں دو تین چیزیں ایڈ کرنا جاتا ہوں پلیس جی مائن جی محمد افضال صاحب برمنگم سے خوش آم دیتے میرا کہنا کا مصر ہے کہ جب روس افغانستان میں گیا تو کیا وہ کوئی ہماری گڑائی کی پاکستان کی امریکہ نے پیسے دیئے اور طلبان خود تیار کرائے اور وہ فائٹ ہوئی تو وہ بھی امریکہ کی ملائی تھی وہ اس نے گرم کی باقی رہا مسئلہ کہ انڈیا والے جو ہیں عوام اور دانشوار جو ہیں وہ یہ دنیا جدید ہوئی ہے ایٹم بم پاکستان کے پاس بھی اور انڈیا کے پاس بھی جب امریکہ کا عبلا ہوا ایران کو بھی میں بیچ میں لہ رہا ہوں کہ جب یہ عبلا ہوا تو آگے سے جواب آیا تو پھر نہ بجے گی بین اور نہ بجے بی بات ہاں تو یہ اس دور میں میرے خیال سے تو یہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں کیا یہ جہاں بم پھینکتے ہیں عراق میں انہوں نے غلطی کی ہے تو میں تو پھر بھی اس کو دات دیتا ہوں کہ اسے کم از گلطی کر کے اور یہ امریکہ جہاں بم پھینکے گا وہاں تیررس وہاں پیدا ہوں گے تو یہ سب سے بڑے تو تیررس خود ہیں تو ان کو دیکھنا چاہیے کہ انسانیت کی پہلے انسانیت کو دیکھنا چاہیے پھر وہ اس ایریا میں یہ جو دونگ جا رہے ہیں یہ ناممکن ہے اب بشراعتیں کریں گے لیکن جو آپ جو ہے آرمی جی قمر جاوید باجمہ صاحب کی بیان سے ہر پاکستانی کا سر فقر سے بلند ہے جو انہوں نے ایک دلیرانہ بروقت جو ہے متور جواب دیا ہے مطلب دیکھیں سترہ سال سے رٹ لگائی ہے کیا ہمارے کیاں کیا نہیں کیا پاکستانی سو سو جنازے پچاس پچاس جنازے مارکٹوں گئے مسجدوں کون سا آپ نے سیکٹر چھوڑا ہے جہاں لوگوں کو نہیں مارا ہے سڑکیں آپ نے خون سے مظلوم لوگوں کے لال کر دی کس بات دی آپ نے پاکستان کو افوانستان سمجھا ہو ہے پاکستان کو لیبیا سمجھا ہے پاکستان کی صورتحال ہے جو جو رافیہی صورتحال ہے وہ ڈالل ٹرم ساتھ کی جو پولیسیز ہیں ہو سکتا کہ وہ سارے جو پاتے ہیں وہ شاید لگ تو دھمکی لگاتے ہیں چیک کرتے ڈر گیا تو آ گیا اور اگر نہیں ڈر گا تو خود پاکستان بھی ڈر جائے گا سہم جائے گا پاکستان تو بہت بڑی طاقت ہے ہشر جو ہم نے افغانستان کا کیا پاکستان بہت بڑی طاقت ہے شمالی کوریا اچھی غازی طاقت ہے میں بات کر رہا ہوں ایک تنظیم کی حزب اللہ کی رفیق حریری کے بیٹے کو ساد حریری کو بلایا ان کی پریس کانفرنس بھی سب نے دیکھی وہ سہمیں کھڑے ہوئے تھے سوال ساد حریری سے ہوتا تھا آگے کہ لپنانی فالس کو چڑھا دو اور حزب اللہ کو نیٹرلائز کر دو کوئی جواب نہیں زیرو جب ایک تنظیم کو آپ نیٹرلائز نہیں کر پا رہے نہ خود نہ اپنے پالتو ایجنڈوں سے پاکستان جیسے ایٹمی ملک کی طرف کیا آکھ اٹھا کر دیکھیں گے پورے پاکستان کے اندر چینہ کی انویسمنٹ ہے سی پیک سے ماتم ہو رہا ہے سارے سی پیک ہے کہ پاکستان اپنے پیرہ پر کھڑا ہو جائے گا اور جب انہوں نے آج اس صورت میں سی پیک ابھی شروع نہیں ہوا اس نے کہہ دیا ہمیں تو امداد کی ضرورت نہیں تو کل جب سی پیک شروع ہو جائے تمام معاملات ہینڈل آدھیں لائن آرڈر کی سیچویشن کسی حد تک حکومت پاکستان نے گرپ کر لی ہے اب یہ پاکستان سے باہر جھنڈے جلائیں موہ پہ بوریاں باندھ کے کھڑے ہوں گالیاں بکیں یہ سب کریں اس سے کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے یہ چوری حرکتیں اور اس سے کوئی جو ہے وہ پاکستان کی خودمختاری کے اوپر پاکستان کی جغرافیائی عدود کے اوپر کوئی فرق مرنے والا نہیں یہ سمجھنے اس کے ٹکڑے ہو جائیں گے ان کے سیمینار کرنے سے ٹکڑے ہوں گے اور میرا خیال ہے کہ محققین ہیں اور تجزیہ نگار ہیں نیویر ٹائم سے بھی کہا ہے کہ اس کی تمام بیانات سے منفی اثرات برامت ہوں گے اور کچھ نہیں ہو سکتا منفی اثرات ہی منتب ہو رہے ہیں جو سب سے پہلی چیز سمجھ میں آ رہی ہے وہ امریکہ کی جو ایک ساک تھی جو اس کا ایک فوجی دب دبہ وہ ختم ہو رہا ہے جس طرح سے ایران نے اس کے دب دبے کو تسلیم نہیں کیا امام خمینی نے صرف ریلائنٹ ہو جائیں گے اور ہو گئے ہو گئے آپ دیکھیں اس وقت ایران کی میزائلی قوت اتنی ختمناک ہے اتنی زبردست ہے کہ انہوں نے جو ابھی دائش کے گڑ کے اوپر دیر زور طرف سے یعنی یہ دکھانے کے لیے بیند المسلم طرف سے اہل سنت طرف سے بھی اور اہل تشریف طرف سے دو میزائل مارے انہوں نے جو ایرانی پارلیمنٹ کے لانچ پر حملہ ہوا تو اس کے جواب میں اس پر دفاعی مبسرین کے بیانات سن لیں آم مطلب وہ کہہ رہا ہیں اتنی ایکوریسی تھی اس کے انیس سے بیس نہیں ہوئے اور عراق کی فضائی حدود کا سفر تیہ کر کے دیرے زور میں انہوں نے دشمن کے ٹھکانوں کو تباہ کیا اور بڑے مزے کی بات دشمن کے ٹھکانے تھے کہاں اس کے بالکل پیچھے امریکی فوج کا ہیڈ کارٹر رہے ہیں یعنی وہ جو یہ کہہ کر آئے کہ دائش کو ڈھونڈ رہے ہیں اور ان کو ختم کریں گے ان کے بغل میں وہ بیٹھے ویتے ہیں اور اصلی کی سپلائی وہیں ساری جا رہی ہے شہر میں ڈھنڈ ہو رہے تھے عراقی حکومت سے اجازت لے کر ائر اسپیس ان کی استعمال کر تھے جس وقت ان کی فوج تباہ حال تھی گیارہ سال عراق سے لڑ لئی تھی اس وقت ایک مرد آہن ایک عارف باللہ محاذر کھڑے ہو کے کہہ رہا تھا کہ ہم تمہارے بغیر جیئیں گے اور ہم تم سے دھوس نہیں کھائیں گے تم ہوتے کون ہو تم دنیا کے ٹھیک دال لگے ہو ہمارے ساتھ اللہ ہے ہمارے ساتھ محمد وعال محمد ہیں ہم تمہیں جی کر دکھائیں گے اور تمہارے سامنے کھڑے کو دکھائیں گے پاکستان سے یہ علج دھنکیا دینا اس کے منفی اثرات ہی ممرتب ہوں گے کوئی پوزیٹیف چیز نہیں نکلے گی اسلام علیکم احمد پوزیٹیف کی تو ان کو وہ انصاف دینا چاہیے کہ وہ وہاں انہوں نے کسیو لگایا ہوا ہے آئے جنہیں لوگوں کو اندیک اپنا انڈیا میں تو انہیں جو ہندو دانش وار ہیں میں ان کو کبھی کبھی دیکھتا ہوں اچھا بیان دیتے ہیں تو وہ پندرہ آگست کس کا مناتے ہیں ابھی پندرہ آگست آزادی کا مناتے ہیں تو خود آزادی مناتے ہیں تو ان کو بھی آزادی دے دیں اور کسی کا رائٹ ہے کہ وہ اپنی آزادی سے جیئے تو یہ زیادہ جو ہے جب بھی یہ کام چلا تو جہاں ایک تنجابی میں معورہ ہے کہ گوہوں میں آگ لگتی ہے سمچل بھی بیچ میں دور کی بات ہے وہ وہ بھم بھی دکھیں گے وہ ایٹم بھم 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 کہاں سے بھی کہنی سے بھی چل گیا تو پھر وہ خطے کے لیے بہت خطرہ ہے یہ انڈیا کو زیادہ سوچ نہ جائیے وہ موڈی بنا ہوا ہے ان کا ٹھیک دار وہ اس کی عوام جو ہے وہ پانی میں ڈوب کر مر رہی ہے بھی جاری قریب قریب عوام تو وہ ایٹم بھم پیچھے پڑا ہوا ہے وہ کشمیہ کے زادہ کرے باقی اس کتے میں امن ہے سکون سے رہے لوگوں کو جا پہ رہے جوان لوگوں کو اچھے کام کریں تو وہ تو خود خط نہیں ہے جو عبودی ہے بلکل بہت شکریہ بہت شکریہ محمد عبدال صاحب آپ نے ازار خیال فرمایا بلکل دیکھیں ہم وہی بات اسفر امام صاحب سے کر رہے تھے کہ یہ جنگ محدود نہیں رہے گی یہ نہیں ہو سکے گا کہ آپ سر جگر سٹرائک کرے پاکستان پر پاکستان لیبیا یا افغانستان نہیں ہے قطر نہیں ہے یہ جنگ پھلی آئے گی بہت 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 پھلی آئے گی آت ایران آ جائے گی ایک اور کالر کو شامل کریں گے السلام علیکم رحمت اللہ بسم اللہ تو ہماری پوزشن بہت ویٹو سخت لیکن خدا کے فضل کرم سے چین بھی ہمارے ساتھ میں روز بھی ہمارے ساتھ میں اگر امریک ایس 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 کام کرنے کو کہتا ہے تو ویٹو کرنے والی بھی دوسر لوگ موجود ہماری پوزشن اب اتنی کمزور نہیں ہے کہ ہمیں ہمیں ایران کو معیوز کیا بجائے اس کے کہ ہم ان سے گیس لے تھے ہم گیس ان سے نہیں لی اپنے مسئل ایران صرف ایک دن پہلے جب انہوں چار چھوڑا ہے تھی حکومت میں کہا ہم ہم گیس لیں دیا یہ خرابی تھی جس کے لئے سے ہندوستان کو ایران کے اندر قدم رکھنے کا موقع ملا چار بہار بھی بن ریل بی لائن بھی بھائی اور آئل بھی خریب شروع کیا خدا 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 بڑی چیز خدا 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 سلام علیکم ورحمت اللہ بات یہ ہے جی کہ ایک سوئی خریدنے جاؤنا تو اگر محسوس کرو کہ دکان دار مجال منابع لے رہا ہے تو جگڑے کی حد تک دکان دار پر بحث کرو اور مناسب قیمت پر سوئی خریدو یہ حکم ہے چور اور چور کے نوکر اپنے ملک کے اداروں پر تو بے جگر کملے کر دیتے ہیں اور اپنے ملک کے لوگوں پر بے جگر کملے کر دیتے ہیں جو اپنے پروسی کو کہتا ہے کہ کہاں بھی دوں گا پرانی دنیا کو کیا وہ آب دے گا وہ اپنے ملک کے بارے میں اچھی بات نہ کریں تو چور اور چور کے نوکر کو تو سامسی جاتا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ شیر ہیں خدا کا شکر ہے آرمی چیز کپتان اور پروسی دوستوں نے جائد بات کر کے بتایا ہے کہ پاکستان کو پیار کرنے والے بھی ہیں اور تیری خدا حافظ بلکل جو ہے وہ بڑی گفتگو بڑی دلچسپ مراحل تیہ کرتے ہوئے جو ہے وہ آگے بڑھ لئے یہ بلکل حقیقت بات ہے نقبی صاحب نے کہا کہ اب بھی ویٹو کرنے والے جو ہے وہ ویٹو میں ہماری پوزیشن جو ہے وہ اخوان متحدہ میں بہت سٹرانگ ہے بنسبت اس وقت کے کہ جب جو ہے وہ صورتحال ایسی نہیں تھی کیونکہ روس و چائنہ سے آپ کے روس سے تعلقات خراب چائنہ سے خراب ہو چکے تھے اور روس آپ کے ساتھ تھا نہیں ہندوستان کے ساتھ تھا پھر ایران بھی خاموش تھا چونکہ باقاعدہ جو ہے وہ سعودی بلک کے ساتھ آپ کام کر رہے تھے امریکہ کے فرنڈ لائن اتحادی بنے ہوئے تھے اور وہ امریکہ سے ان کے سخت دشمنی تو اس صورتحال میں جو ہے وہ جو اس وقت پوزیشن بنی ہوئی تھی اس سے کہیں زیادہ یعنی آپ سمجھ لیں کہ ون نائنٹی ڈگری جو ہے وہ پوزیشن اس وقت سچویشن چینج ہو چکی ہے اور پاکستان کی حق میں ہے اس وقت پاکستان کا ایسا یہ بیان آنا اور پاکستان کا جو ہے وہ موقف دلیرانہ جو ہے وہ اسٹینڈ لینا جو ہے وہ واضح کر رہا ہے کہ پاکستان کی صورتحال اخوان متحدہ کے اندر بہت مضبوط ہے اب والی صورتحال نہیں ہے کہ پاکستان تنہائی کا شگار کر دی جائے پاکستان کو آئسیلیشن میں ڈال دی جائے اب ہندوستان کو سوچنا پڑے گا کہ پاکستان کے اتحادی اس کے ساتھ جو ہے وہ کاندے سے کاندہ ملا کے کھڑے میں بہت زیادہ جگہوں پر جب ہمیں انٹرنیشنل افیرز میں دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ چیز واضح طور پر نظر آتی کہ بعض ممالک کے بعض ممالک کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ بعض کے اقتصادی ہوتے ہیں خالی فوجی نہیں ہوتے اگر ان پر حملہ ہو جائے تو وہ اس کی فوجی مدد نہیں کریں گے وہ اس کے اقتصادی طور سے اس کے دوست ہیں بعض زیادہ پر دفاعی موہدے ہوتے ہیں وہاں پر اقتصادی بھی ہوتے ہیں بعض دفاع اقتصادی نہیں بھی ہوتے ہیں تو اس طرح سے ایک جال بچھاو ہوتا ہے مختلف ممالک کے درمیان جو ہے وہ تعلقات کا تو اس وقت پاکستان کی معاشی صورتحال بھی بہتر ہو رہی ہے لائن آرڈر بھی بہتر ہے آپ نے دیکھا کہ گزشتہ جو ہے وہ چند سالوں کی بنسبت جو ہے وہ قدر سکون ہے ٹارگٹ کلنگ میں بہت کمی ہے بم دھماکوں میں بہت کمی ہے جہاں پر بھی ہوتا ہے آئے دن آپ دیکھتے ہیں کہ انکاؤنٹرز میں لوگ مارے جاتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ دھماکے کر کے مظلم لوگوں کو مار دیں اکد اکد دھماکیں جو ہے وہ ہوتے ہیں اس پہ جانی افسوس اس کو ہم لائٹنک لے رہے ہیں ایک انسان بھی اگر بے گناہ مانا جائے تو بہت بڑی بات ہے مگر جس طرح سے پاکستانی خلاف سیاستیں کی جا رہی ہیں پاکستان کی خلاف ریشہ دھماکہ ہو رہی ہیں اس کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ اگر کہیں دھماکہ ہو جائے تو وہ بہت منیمم جو ہے وہ سمجھا جائے ثبوت ہے داخلی طور پر بھی اتنے مضبوط ہیں اور جو ہے وہ بینونی طور پر بھی جو کہ ہم دونوں صورتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر سرینوں سے جو ہے وہ پریشر آتا ہے چاہے ہندوستان کی طرف سے ہو چاہے ہمانستان طرف سے ہو تو اس کو بھی جو ہے وہ ابرکم کرتے ہیں اور داخلی طور پر بھی پاکستان کی ایجنسیوں نے جس کو کہتے ہیں گرپ کر لی ہے جہاں دردس بارہ بارہ لوگ روز قتل ہو رہے تھے وہاں پر جو ہے وہ اب پور سکون زندگی اپنے معمول کے مطابق جو ہے وہ جاری ہو ساری ہے مجاب ہے تین چار کروڑ لوگ ہوں دو ڈھائی کروڑ کا ایک کراوڈ ہو اتنے بڑے شہر میں جرائم تو ہوتے ہیں دو چار قتل تو خاندار دشمانیوں میں بھی ہوتے ہیں دنیا گم جنگہ ہوتے ہیں یہ کہنا کہ جی ایک قتل بھی نہ ہو وہ تو نومل ہوتے ہیں جو دہشتگردی میں ہو رہے تھے اس کو کنٹرول کیا دیکھیں پورے پورے گروپ جو ہے وہ توڑ دیئے گئے ہیں پورے پورے نیٹ ورک اکھار کے پھک دیئے ہیں معمولی بات نہیں تھی کہنا بہت آسان ہوتا ہے اور ایل بھئی ایک پوئنٹ یہ بھی ہے کہ جب اب امریکہ دعویٰ دے رہا ہے انڈیا کو کہ اپنا افغانستان میں کردار بڑھائے تو پاکستان کو ظاہر ہے سے بہت سارے تحفظات ہوں گے پاکستان نہیں چاہے گا کہ پہلے امریکہ نے امریکہ کی مدد جو تھی افغانستان میں بہت زیادہ ہاتھ اور بہت زیادہ حصہ تھا پاکستان نے اس کی مدد کی لیکن اب یہ کہ اس کا کیا مقصد ہے کیوں چاہتا ہے امریکہ کے انڈیا جو ہے وہ پاکستان افغانستان میں اپنا کردار بڑھائے دیکھیں جو اس کے اتحادی ہیں اور اس کو اگر انٹرنیشنل سینیریو میں دیکھیں تو یہ سارے جمع ہو کے مسلمانوں کے خلاف ہیں اور پاکستان کا جیسے بات ہوتی ہے کہ وہ ٹھیک ہے وہ آپ اس کو نون نیٹو آلائنز کہیں یا امریکہ کا فرنڈٹ کہیں بہرحال ایک مسلمان ملک ہے اور ایٹمی قوت ہونے پر جو اندر سہونی بیٹھے ہیں ان کو یہ بہت کھلتا ہے کہ کچھ بھی ہوا چاہے ایران پہ حرف آیا یا پاکستان پہ آیا یہ سب مل جائیں گے ایک ہو جائیں گے تو پرابلم ان کو اس چیز کا بہت کھلتا ہے کہ ان کے پاس ایٹم بمپ کیسے ہیں اور اس کو آپ نے دیکھا ایک زمانے میں اس کو اسلامی بمپی کہا گیا یہ سب بھی باتیں کیکے گئیں تو یہ یہ سب جو چیزیں ہیں اس کے پیچھے یہ بھی قیدار ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ قریب میں ہم تو لاکھوں میل کا ہزاروں میل کا سفر طے کر آئیں گے برابر سے کون ستا سکتا ہے ان کو تو وہ ہندوستان سے زیادہ چھوپشن ان کو نظر نہیں ہاتا اس لیے انہوں نے ہندوستان کو اغوانستان کی راہ دکھائی اغوانستان کو جب انہوں نے تسخیر کر لیا اپنے قابو میں کر لیا ایسے بھی اسفر امام صاحب نے کہا کہ دیکھنے میں تو اغوانیہ کی حکومت ہے مگر بزہر امریکہ کی حکومت ہے وہاں تو جب انہوں نے امریکہ نے اپنی حکومت قائم کر لی اجارہ داری قائم کر لی تو انہوں نے انڈیا کو سیف جو ہے وہ گیٹوے دیا کہ اب آپ یہاں پر اپنی اقتصادی معاملات بھی بڑھائیں اپنی فوجی معاملات لنائیں انٹیلینس معاملات بھی ایک ایک شہر میں ان کی کئی کئی ایمبیسی ہیں اپنے دنیا میں کئی نہیں سنا ہوگا ایک شہر میں دو دو ایمبیسیز اندوستان کا اتنا آدمی وہاں پر جو ہے وہ انٹیلینس کا کام کر رہا ہے وہ صرف و صرف ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ کس طرح سے پاکستان کو یہاں سے ضرق پہنچا جائے اگر اپنی سرچ سے کریں گے تو ڈاریک انڈیا پاکستان کی جنگ شروع ہو جائے گی وہ وہاں سے آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کو کیا کرنا چاہیے کہ انڈیا چونکہ فغانستان کی بورڈر ساتھ ملتے ہیں اور بہت نقصان فغانستان کی وجہ سے پاکستان کو اٹھانا پڑا ہے تو کیا ایسی چیزیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ اور مجھ تعل ہو جائے گا اگر سختی کرتا ہے بورڈرز پر پاکستان امریکہ کچھ نہیں کر سکتا اگر دیکھیں نیٹو کی سپلائی لائن جیسے ایر بیس کا ذکر اس وقت ہوا سلالہ ایر بیس کا کہ اس وقت پاکستان نے فوراں نیٹو کی سپلائی بند کر دی تھی جو چیز دو روپے کی ہے وہ سو روپے کی پہنچے گی گھوم کے بھی رہا تو اگر جو نیٹو ماں بیٹھی بھی اور ارغمانستان بھی حکومت کر رہے ہیں اگر ان کی سپلائی لائن پاکستان کاٹ دے معاملہ ختم معاملہ ختم ہو گیا ان کو بوریہ بستر لپیٹ کے بھاگنا پڑے گا وہاں سے تو ان کی زندگی کی جو لائف لائن ہے پاکستان کے حت میں آپ دیکھیں کہ اس کے باوچیو دھمکی پاکستان کو دے رہا ہے کہ ڈھرا لیں اب جو پاکستان نہیں ڈھرے گا تو پیکج لائیں گے شیطانوں کا گامی یہی نا فوراں پیکج آئے گا بہت اچھی طرح سے آئیں گے تاکہ اب یہ مزید اکھڑ کے روز کی اور ایران کی گود میں نہ گریں اب فوراں ان کو منائے جائے گا دھمکی دے کے چیک کیا آنکھیں دکھائیں جواب میں انہوں نے بھی آنکھیں دکھائیں اب یہ جواب میں مسکر حق دیں گے کہ جی اوہ غلطی ہو گئی ایسا نہیں ہے ایسا کر لیتے ہیں آپ تو ہمارے پرانے اتحادی ہیں کالر شامل کریں گے السلام علیکم رحمت اللہ السلام علیکم کیا تھے محمد اللہ خون بھائی کہاں سے آپ کو بھی سلام اور سہن سہن کو بھی سلام ابھی آپ بھی کر رہے تھے یہ سلالہ یہ بیت نہیں تھی بھی سلالہ چیک پوست جی جی چیک پوست پھر میں اس کیا اور آپ کو بھی کافی ایسا میرے پھر مستطور میں آپ کو hart رہے تھے اب walnut جی چی پہر کرلے تو شکب رہیמים کوش provincial ہیں کہ ایک رابع ہو ج 18 đang نشیрист ہے اور اس کا Mitassez رہا ہے کہ اس والت دیکھتے دور قراز ہے کہ بہت خانم چیئو ہے سی جو ابحرم نےہ پاکستان میں پاکستانی بھی رہائے ہزوں کر لیکن حرف اس سے چی ٹھیک ہے وہ اس نے اس سب اللہ کو عشان Korea کا پاکستان میں پیش سر ملتے ہیں اب چینا بھی اور اندازہ بھی ہی موسیقی 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 موسیقی